السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماہ رجب میں کیا گیا کون سامل انسان کی شفاعت کا سبب بن سکتا ہے میرے عزیز دوستو ماہ رجب جو کہ اسلامی مہینوں کا ساتوہ مہینہ ہے اس کا شمار ان چار مہینوں میں ہوتا ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا مہینہ کرا گیا ہے اس مہینے کی حرمت کی مناسبت سے ان مہینوں میں جنگ قتل و غارت گری سے منع فرمایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا گیا ہے اشاد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رجب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسوسی اہمیت کا حامل مہینہ ہے اور کوئی بھی مہینہ حرمت کے اعتبار سے اس کا ہمپالہ نہیں ہے اس مہینے کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے لہٰذا اس مہینی کی برکات بھی اسی سبب بہت زیادہ ہے اس مہینے میں جن عامال کا ثواب احدیث سے ثابت ہے وہ کچھ اس طرح ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس ویڈیو میں جانے سے قبل میرے دوستو آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ایبل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی اس طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں حضرت اقبہ بن سلام بن قیس رضی اللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رجب کے مہینے میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالی اسے جہنم سے اس قدر دور کر دیتا ہے جس طرح قبعہ اپنے گھونستے سے نکل کر اڑتا ہے یہاں تک کہ بوڑا ہو کر مر جائے کہا جاتا ہے کہ قبعہ پانچ سو سال زندہ رہتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ عام دنوں میں بھی صدقہ دفل بلیات اور خیر و برکت ہے مگر یہی صدقہ اگر اس مہینے میں کیا جائے تو اس سے جہنم کی آگ سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے اس مہینے کی فیاض و برکت کو زیادہ سے زیادہ سمیتنے کے لیے اس ماہ میں فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کا بھی حکم دیا گیا ہے سب سے افضل ذکر اس مہینے کے لیے استغفار کو قرار دیا گیا ہے اس مہینے کی فیاض و برکت کو زیادہ سے زیادہ سمیتنے کے لیے اس ماہ میں فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کا بھی حکم دیا گیا ہے سب سے افضل ذکر اس مہینے کے لیے استغفار کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ قرار دیتے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ جب رجب کا چاند چڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان جو مومن مرد اور عورت اس مہینے میں تیس رکعت نماز اس طرح آدھا کرے کہ ہر رخت میں سور الفاتحہ کے ساتھ تین بار سور اکلاس اور تین بار سور القافرون پڑے تو اللہ تعالی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے پورا مہینہ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے اور آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے ہر دن اس کے لئے شہدہ بدر میں سے ایک شہید کے عمل کا ثواب ملتا ہے ہر روزے کے بدلے اس کے لئے ایک سال کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ایک ہزار درجے بلند کیا جاتے ہیں فواتین و حضرات وہ پورا مہینہ روزہ رکھے اور یہ نماز پڑے تو اللہ تعالی اسے جھنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اور اس کے لئے جنت واجب کر دیتے ہیں وہ اللہ تعالی کے جورہ رحمت میں ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے مسلمانوں کے درمیان اور مشرقین اور منافقین کے درمیان علامت ہے کیونکہ منافق یہ نماز نہیں پڑتے میرے دوستو پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دوار رد نہیں کی جاتی رجب کی پہلی رات پندرہ شیبان کی رات جمعہ کی رات اور دو عیدین کی راتیں اس میں شامل ہیں اس ماہ میں اللہ تعالی اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کے بندے اسے پکاریں تاکہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ نواز سکے رجب کی ماہ کے حرمت پر پورے عالم اسلام کی علماء متفق ہیں مگر ایک طبقہ فکر اس حوالے سے ایسا بھی ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ ماہ رجب میں کسی قسم کے خصوصی اعمال حدیث سے ثابت نہیں ہے مگر اس حوالے سے دوسرا طبقہ فکر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی کا زیادہ ذکر کرنا اور اس کی عبادت کرنا کسی طرح بھی گناہ نہیں ہو سکتا میرے دوستو یہ سوال آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے میرے دوستو رجب کی ستائیسویں شب کو اللہ تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کا شرف اتا کیا گیا اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں مگر یہ واقعہ حجرت سے تین سال قبل پیش آیا اس کی دلائل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی برست کے دسویں سال کو واجب ہوگی اسی دن اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانچ نمازیں فرض کی تھی منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن امہانی کی گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل پچاس ہزار فرشتوں کی براک لے کر نبی راکھر عزم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدماد میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی سفر مراج کا سلسلہ شروع ہونے والا ہی تھا کہ نبی رحمت کی بارغہ میں براک حاضر کیے گئے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا تھا مگر اللہ تعالی کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا جبرائیل امین نے اس پسے پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا میری امت پلسرات سے کیسے گزرے گی اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے بشارت دی گئی اے محبوب آپ امت کی فکر نہ کیجئے ہم آپ کی امت کو پلسرات سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی اس واضح بشارت کے بعد سرکار دوالم براک پر سوار ہو گئے جبرائیل امین نے رکاب تھامی میکائل نے لگام پکڑی اور اسرافیل نے زیند سنبھالی جس کے ساتھ ہی پچاس ہزار فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے حدیث میں آیا براک کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا براک کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی اکل پہنچ ہی نہیں سکتی ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے اور چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا جا رہا ہے اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اکسا گئے اور وہاں تمام انبیاء اکرام کی نماز کی امامت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزک دکھائی وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء اکرام سے بھی ہوئی اس سفر میں نماز بھی فرض ہوئی میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں ماہ رجب کا مہینہ بہت ہی فضیلت پلا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ عبادت کا ڈبل سواب دیتا ہے اس کے اندر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور بہت سے وظائف بھی کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اول آخر درود شریف پڑھیں پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ اور آٹھ مرتبہ کل پڑھیں پھر اللہ سے اپنے مقصد کی دعا کریں اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو شادی نہ ہو رہی ہو رشتے کا مسئلہ ہو کاروبار میں نقصان ہو اولاد نہ ہو رہی ہو رزق کی فریوانی نہ بھڑی ہو میرے دوستوں وظیفہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں سب سے پہلے تو اول آخر درود شریف پڑھیں پھر دس مرتبہ تیسرا کلمہ اور آٹھ مرتبہ کل پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا بارہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے میرے دوستو آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے جن کے اندر غیر مسلم مسلمان ہو گئے ہوں گے کیونکہ وہ ہمارے دین ہمارے مذہب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیغمبروں کی باتیں اس کے علاوہ تمام جو دینی مسائل تھے وہ اس کو بڑے ڈیپلی پڑھتے ہیں اور اس کا متعلیہ کر کر کے اپنے آپ کے اندر اپنی شخصیت کے اندر ان چیزوں کو اتار لیتے ہیں فائدہ ہوتا ہے اور وہ مسلم ہو جاتے ہیں وہ یہ اسلام اختیار کر لیتے ہیں اور اسلام اختیار کرنے کے بعد وہ دین اسلام پہ متفق ہو کر اس چیز کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کی راہ پر ہی قربان ہونا ہے شہید ہونا ہے اور آگے آنے والی تمام زندگی میں لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے اور ہم نے تبلیغ بھی کرنی ہے تو میرے دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت پر قربان جاؤں کہ انہوں نے اپنے کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان کی اصلاح کر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ان کی ہدایت کر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی جن کے اندر برداشت کا مادہ بہت اوپر کا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہمیشہ دعا کی کافروں کے لیے دعا کی میرے دوستو ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ ہماری مانگی ہوئی معافی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اس پہ چلنے کی قائم دائم رہنے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے اور ہم اسی طرح دین اسلام کی خدمات سر انجام دیتے رہیں اور لوگوں تک اپنی تبلیغ اور اپنا میسج پھیلاتے رہیں میرے عزیز دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو رجب کے مہینے کی فضیلت بتائی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے کا کتنا ثواب ہے میرے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میرے دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اپنے گھروں میں ضرور شیئر کریے گا کیونکہ اس کو شیئر کرنے سے آپ کو بھی بہت سواب ہوگا میرے بہنوں اور بھائیوں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ریڈ بٹن کو دبا کر آپ ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ تک موصول ہوتی رہیں آپ تک ملاتاتل پہنچ دی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ